اسلام علیکم سیف سیڈی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد وائک نظر جالتے ہیں آج کی ہیر لائنز پر پنجاب حکومت کا پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے الیکٹرک ہائیبریڈ بسے چلانے کا اعلان وزرحالہ پنجاب سردار عثمان بزدار کی تین سو بسیں خریدنے کی ہدایت نئی الیکٹرک وحیکل پالیسی کے مطابق ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ یہ بسیں مختلف شہروں میں استعمال کرے گا نئی بسوں سے آلودگی اور سموگ جیسے مسائل کو کم کرنے میں مدد ملے گی آج جی پنجاب شعب دستگیر کی اٹک پولیس افسران کو بینل صوبائی اغواک کار گروہ کی گرفتاری پر شاہ باش آج جی پنجاب نے پولیس افسران میں تعریفی سیٹیفکیٹ اور نتے نام تقسیم کیے پولیس افسران نے گیارہ سالہ مغوی عمیر کو باحفاظت بازیاب کرایا تھا آج جی پنجاب کی ہدایت پر جعوید اسلام شہید پولیس لائن لودرہ میں جنرل پریٹ کا انعقاد ڈی پیو سید قرار حسین نے سلامی کے بعد پریٹ کا معاینہ اور جوانوں کا ٹرن آؤٹ چیک کیا جنرل پریٹ میں ڈسٹرک پولیس، ٹریفک پولیس، ایلیٹ فورس اور لیڈیز پولیس کے دستوں نے مارچ پاس کیا پریٹ کے بعد سید قرار حسین نے پولیس لائنز میں موجود گاڑیوں اور موٹر سائکنوں کی بھی انسپیکشن تو رکشہ ڈرائیور کی ون وے کے خلاف ورزی موٹر سائکل سوار کا کیا نقصان قانون کی پاسداری میں ہی سب کی آفیت ہے سیٹی پولیس آفیسر فیصلہ باد سحیل چہدری کی اپنے آفیس میں کھلی کے چہری کوئی بھی شہری دفتری اوقات میں سیٹی پولیس آفیسر سے بغیر سفارش بلا واسطہ ملاقات کر سکتا ہے سی پی او سحیل چہدری کا کہنا ہے کہ شہریوں کی شکایات اور مسائل موقع پر ہی حل کیے جائیں پولیس کمیونکیشن آفیسر نے ملتان سٹیڈیم سے گمشدہ بچہ والدین سے ملوا دیا بچہ پی ایسل میچ کے دوران گم ہو گیا تھا پولیس کمیونکیشن آفیسر حسن نے پیرو فارس کے تعاون سے حمزہ ورلس نوبر علی کو تلاش کر کے والدین کے حوالے کر دیا ڈی پیو سرگودہ امارہ تھر اور ڈی سی سرگودہ عبداللہ نیر شیخ کی طرف سے تھانا جھال چکیاں میں کھلی کچھاری کے نقاط ڈی پیو سرگودہ کا کہنا ہے کہ یہاں آنے کا مقصد آپ کی شکایات اور مسائل کو سننا اور اس بارے تجاویز زیر غور لانا ہے اس سے مسائل کی نشان دہی اور ان کو بروقت حل کرنے میں بھی آسانی ہوتی ہے آپ اور ہم مل کر ہی پر امن معاشی کی تشکیل کر سکتے ہیں ڈی پیو کمیشنر عمران قریشی اور ڈی پیو سید قرار حسین کا سبزی اور فروٹ منڈی لوڈرہ کا دورہ سبزیوں اور فروٹ کی قیمتوں کا جائزہ لیا اور نلامی کے عمل کا باغور معاینہ کیا ڈی پیو سید قرار حسین کا کہنا ہے کہ ذل انتظامیہ عوام کو سہولیات کی فرامی کے لیے کوشہ ہیں پولیس گران فروشی کے خلاف انتظامیہ کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے تھانہ گھڑ کا منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن ملزمان پرویز اور رضا منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن پندرہ سو گرام چرس اور ایک ہزار دو سو ستہ روپے برامت تھانہ گھڑ میں مقدمہ درش تفتیش کا آغاز تھانہ سیٹی تاندلے حوالہ کا منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن ملزمان زفر اقبال اور ہاشی منشیات فروش کرتے گرفتار گیران سو گرام چرس اور اسلحہ ناجائز پسٹل تیس بور برامت تھانہ سیٹی تاندلے حوالہ میں مقدمہ درش تفتیش کا آغاز فیصل آباد میں سیئے یعنی عبدالغفار عرف غفاری گینگ گرفتار کر لیا ملزمان عبدالغفار عرف غفاری آقیب عرف گاما اور شوکت علی گرد و نواح کے علاقوں میں ڈکیتی کے متعدد وارداتوں میں ملوث تھے ملزمان کے قبضے سے شہریوں سے چینی گئی نقدی ایک لاکھ اسی ہزار ایک موٹر سائیکل اور وارداتوں میں استعمال ہونے والا اسلحہ برامت اٹیک پولیس کی لاپتہ فراد کو اپنوں سے ملوانے کی روایت برقرار پولیس چوکی فقیر آباد کی ٹیم کو محمد ارشد نامی ایک بزرگ محلہ عزیز آباد تحصیل حضر الزلہ اٹیک سے ملا اٹیک پولیس نے بروقت بزرگ کے ورسہ کو ڈھونڈ کر ان کے حوالے کر دیا یہ تھی اب تکی خبریں مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کے لیے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ www.psea.tv موسیقی